بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جی وہ ہے سرکل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہے تو سرکل سٹیٹمنٹ کافی امپورٹنٹ ہے کافپاری پیپر میں بھی آ چکی اور بعد میں اس کے اوپر جو آپ کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی اس کے اوپر سے پروگرام جو ہواکس آتا ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو اچھی طرح دیکھ لیں اور یہ کیا ہے کس لیکے اس ڈراؤ کرنے ہیں سینٹیکس کا ہے اور جو سرکل سٹیٹمنٹ ہے ہم اس سے کتنی طرح کی شیپس بنا سکتے ہیں تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں سرکل سٹیٹمنٹ is used to draw circles or ellipse during graphic mode یعنی جو آپ کی سرکل سٹیٹمنٹ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنا سرکل ڈراؤ کرنے کے لیے اور ellipse ڈراؤ کرنے کے لیے یعنی جو آپ کے پاس oval type shapes ہوتی ہیں اگر آپ وہ draw کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ circle کی مدد سے draw کر سکتے ہیں تو مطلب دو طرح shape draw کی رہا سکتے ہیں تو circle draw کی رہا سکتا ہے اور ایک ellipse draw کی رہا سکتے ہیں جیسا کہ پچھلی ہم نے سٹیٹ پر پڑھی تھی line statement تو وہ بھی line statement بھی دو shape draw کرنے کے استعمال ہوتی ہے ایک line itself اور دوسرا box یا rectangle اس کو بنا سکتے ہیں یعنی box کے اندر rectangle بھی آ جاتا ہے یعنی آپ square اور rectangle دونوں آپ کے سکتے ہیں وہ اس میں سے draw کی رہے جا سکتے ہیں اور جو circle statement آپ کے پاس ہوتی ہے circle statement جو ہے اس سے آپ circle draw کر سکتے ہیں اور اس سے ellipse draw کر سکتے ہیں اور یہ graphics mode کے اندر استعمال ہوتی ہے text mode کے اندر یہ بڑی graphics رہے ہیں تو text mode کے اندر یہ value statement سے استعمال نہیں کی جا سکتے ہیں following is the syntax of the circle statement آپ کو اس کا syntax کس طریقے سے لکھنا ہے circle اس کے بعد x abscissa کی value اور y ordinate کی value وہ یہاں پہ آپ نے set کرنی ہوتی ہے اور یہ اصل میں اس کا center بتاتا ہے x اور y کی یہ value value ہے یہ بتائے گا کہ center circle وہ کہاں پہ ہے x سے کترے point آپ نے آگے جانا ہے y سے کترے point نیچے آنا ہے تو یہ آپ کا determine کرے گا اس کا center کتنا ہے اور جہاں پہ اس کا center ہوگا اس کی according پھر اس کا comma لگا کے پھر آپ نے آگے اس کا radius بتانا ہوتا ہے جو کہ main axis کی اوپر ہوتا ہے یعنی x axis اوپر سے وہ اس کا radius بتائے گا اور یہ جتنی value radius کی زیادہ ہوگی circle کا size اتنا زیادہ ہوگا یعنی circle چھوٹا بنے گا circle بڑا بنے گا منٹ کرتا ہے اس کے radius کی اوپر نہ کہ اس کے co-ordinates کی اوپر یہ اس کے co-ordinates ہیں یعنی circle کے جو co-ordinates ہوتے ہیں circle statement میں استعمال ہونے والے جو co-ordinates ہیں وہ یہ determine کرتے ہیں کہ circle کا center کہاں پر ہے screen ہے screen تو screen کا اوپر وہ screen کے start پہ ہے screen کے center میں اس کا center ہے یا screen کے اپر corner میں ہے lower corner میں کہاں پر ہے اس کی جو direction ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے اس کا center بتائے گا اگر آپ نے اس کی دیکھنا ہے کہ circle چھوٹا بڑا ہے تو اس کا radius بتائے گا اگر آپ نے color دیکھنا ہے اس کے لیے پہ یہاں پہ آپ اس کا attribute یا color وغیرہ use کریں گے کاما سے تینوں values کو آپ separate کریں گے آپ اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس syntax کے اندر وہ دو جو values ہیں وہ آپ کی compulsory ہیں اور ایک ویلیو اپشنل ہے تو یہ پہلی ویلیو ہے اس کا center ہے اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے تو circle draw آپ نہیں کر سکتے circle statement تو لکھنا obviously لازمی ہے اس کے بعد اس coordinates کو set کرنا بھی لازمی ہے اور جو radius ہے اس کا بتانا بھی لازمی ہے جبکہ جو color ہے اس کا لکھنا لازمی نہیں ہے یہ option ہے یہ آپ بھی کو draw کرنے گا جو نیچی syntax لکھا ہو ہے وہ لکھا ہو ہے ellipse کو draw کرنے گا اگر آپ ellipse جو ہے وہ draw کرنا جاتے ہیں اس کے لئے کیا ہوگا تو اس کے لئے بھی ellipse نہیں لکھنا اس کے لئے بھی لکھنا آپ نے circle ہی ہے اسی طریقے سے جو coordinates ہیں وہ آپ یہاں پہ set کریں گے پھر اس کا radius بتائیں گے پھر اس کا color اس کا start اور end بتائیں گے کہ کہاں اس ریشو ہونا ہے کہاں پھر اس کے end ہونا ہے اور اس کی aspect ریشو بتائیں گے تو اب اس کے اندر جو optional parameters ہیں وہ یہ 3 ہیں color آپ skip کر سکتے ہیں start and end آپ skip کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر سب سے most important آپ کے پاس جو element ہے وہ یہ ہے کیونکہ باقی تو آپ دیکھیں circle تھا اوپر والے میں بھی نیچے والے میں بھی circle آیا coordinates اوپر بھی تھے نیچے بھی ہیں radius اوپر بھی ہے نیچے بھی تو یہ 3 ہیں ویسے optional ہو گئے تو پیچھے پچھے آئیے جس کا مندہ ellipse draw کرنے کے لیے آپ کو جو سب سے important جو آپ کہہ لیں کہ syntax کا جو part ہے وہ aspect ratio ہے اگر آپ aspect ratio اگر mention نہیں کریں گے aspect ratio ہوتی ہے x over y ratio ویسے پھر division بھی کہتے ہیں x over y x axis کی value اور y axis کی جو value ہے وہ آپ کے پاس division میں جبھائے denominator 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 p over q form تو اس کی value یا 1 سے زیادہ ہوگی اور ہم دیکھیں گے اگر 1 سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر shape کون سی بنیں گی اور اگر 1 سے چھوٹی ہوتی ہے تو پھر اس کی shape کون سی بنیں گی نیچے جو میں نے بات آپ کو بتا دیں گے یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھ لو کہ x, y جو کہ یہ آپ کے coordinates ہیں co-ordinate in the syntax x and y in the syntax r is the coordinate of the coordinate of circle یہ اس کا coordinate ہے which sets the center of the circle where x is the x-axis جسے abscissa کہتے ہیں and y is the y-axis جسے ordinate یعنی جو y کی value ہوتی اس سے ordinate اور x کی value ہوتی اس سے abscissa اس کا استعمال لازمی ہے value of x and y may be constant or variable یہ آپ کچھ سکتے ہو کہ آپ center define value enter so یہ بتا دے کہ ہم اس screen mod مطابق اس range values enter user value enter value then radius is the numeric value used to set the radius of the circle which makes the size of circle then radius is size radius is measured along the x-axis use of the radius is also compulsory اس کا استعمال بھی compulsory is is used to specify the color of the circle is boundary is color is numeric value of the color depends upon the use of the screen mode screen mode for example its value in the high resolution mode is 0 for the black and 1 for the white the default for high resolution is 1 white background color is black use of the color is optional parameter color is optional color is optional 2 this range is range to start and end parameters value specify radians angles unit it specify where the drawing of ellipses begin and end is the circle start and end and the use of the start and end is optional usually when you have a syntax and practically you have a comma use and it not done aspect ratio describes the ratio of x-axis to y-axis in x or y ratio and the default ratio depends upon the screen mode aspect ratio is used in case of ellipses and the shape of ellipses mainly depend upon its aspect ratio and its shape and the shape depends upon its aspect ratio and its shape depends upon its aspect ratio and its shape depends upon its names and its names and the examples we can have a look at them the maximum value of the radius depends upon the number of the columns allowed during screen mode اگر آپ کی screen mode میں کام کر رہے ہو کچھ 80 columns والی ہوتی ہے کچھ 80 columns سے زیادہ والی ہوتی ہے وہ screen mode میں آپ نے بتایا ہے وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے اقوڑنگی پھر آپ نے screen mode select کرتا ہے for example in screen 1 the maximum value of the radius is 160 if circle is drawn at the center of the screen if the value of the radius is specified more than 160 then the outer edge of the circle will cross the screen border تو value of the color is not effective in screen 2 screen 2 is not what you can see two colors because it has only two colors black and white and the value of the color is effective in screen 1 screen 1 can you can take it in 4 colors and the color would be selected from palette 1 palette 1 palette 1 and palette 0 palette 1 select from palette 1 and the palette range would be 0 background color 1 cyan and 2 for the magenta and 3 for the white it is recommended to use a screen 7 or 8 when you want to draw the colored circle on the black and red circle if you have a visual concept then the color is better than you will do in your way to research you can choose the color circle for the color circle you can draw the colors if you have something that you want to use the color you can choose the color then you can choose the color your screen 7 or screen 8 you can choose the color that we have a small particular range for the color value but it may be 0 to 50 ٹھیک ہے تو زیرو سے پندرہ تک یعنی سولہ کلر آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اس کے بعد آجاتا ہے جب آپ کے پاس the use of the parameter start and stop is optional ellipse کے case میں and these values if these values are omitted then the syntax would be three commas after the color code اصل میں three commas ہم لوگ نہیں لگائے three commas پہلے ہی تھی just values بیچ میں سے نکل جائیں گے تو وہ commas پہ راپس میں مرج ہو جائیں گے ایک ساتھ لکھے جائیں گے تو circle اس کے بعد یہاں پہ اس کی coordinates آگئے اس کے بعد کاما اس کے بعد radius پہ کاما پھر color کلر کے بعد آپ کے پاس start اس کے بعد کاما تھا پھر end اس کے بعد کاما تھا پھر اس کے بعد کاما کے بعد spectration تھی تو آپ وہ تینوں کاما ایک ساتھ آگئے تو کاما پہلے بھی تین تھے additional کچھ بھی نہیں ہوا صرف یہ ہے کہ آپ یہ تینوں ساتھ لکھے جائیں گے کہ کوئی دو چیزیں ہم لوگ بیچ میں سے نکال دی اس لئے جب بھی آپ نے کسی بھی particular parameters کو skip کرنا ہے تو اس کا آپ نے کاما skip نہیں کرنا اس کا کاما لکھنا لازمی ہے ورنہا syntax error generate ہونا aspect ratio is given in the form of the division n over m form یعنی p over q form n over m form are in decimal value if the value is below 1 the shape would be like this اگر آپ نے پاس 1 سے جو value ہے وہ چھوٹی ہے تو وہ horizontally stretch ہوگا اس طریقے سے value ہے if value is more than 1 the shape would be like this and the stretch vertically تو shape ہوگی وہ اس طریقے سے آئے گی تو اس لئے آپ نے 1 سے 1.2 یا 1.5 اگر آپ کرتے ہیں تو ایسی shape بننا شروع ہوگا جتنی value زیادہ ہوتے جائے گی یہ لمبائی اس طریقے سے vertically length اس کی بڑھتے چلی جائے گی اور جتنی 1 سے چھوٹی ہوگی aspect ratio اس طریقے سے shape آئے گی اور جتنی چھوٹی ہوتے چلی جائے گی اس طریقے سے x-axis کے along length اس کی بڑھنے شروع ہو جائے گی اور اس طریقے سے وہ کم ہونے شروع ہو جائے گی اب آپ یہاں پہ دیکھیں screen 10 یہ 10 line number ہے یہاں پہ screen 1 mode یہاں پہ use ہوا ہے circle ہے اور simple circle ہے اس کا یہاں پہ draw ہو رہا ہے اور یہ آپ نے اس کے coordinates بتا دیں اور اس کے بعد اس کا radius بتا دیں کوئی color نہیں ہے تو آپ نے screen 1 اس کو use کر لیا یہ اس کا کیا کر دے گا جو circle ہے وہ draw کر دے گا draw a circle of radius 50 اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ circle draw کریں radius 50 کا تو اس کے لئے پھر آپ یہ syntax لکھنا ہے یہ تھی کہ ہماری یہاں تک کی ویڈیو اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ بھی آئی ہوگا یہ پسند بھی آئی ہوگا کہ اچھی لگی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ اس کو کر لیں like اور اچھی بلکل نہیں لگی تو آپ اس کو کر لیں dislike اور ویڈیو دیکھنے کا ہمیشہ تھی طرح آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی